بسم اللہ الرحمن الرحیم چہرے کے غیر ضروری بالوں کے ساتھ آج نیا نصحہ لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت نار ہے لازمین کیجئے گا چہرے کے فانتو بالوں کو پہلے آپ نے کسی چیز سے ویکس سے آپ نے ان کو اتار لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے خلبی آدھا کھانے کا چمچ اور سندل پاودر سندل پاودر ایک کھانے کا چمچ دونوں کو مکس کر لیں اگر تسکین آپ کی ٹرائ ہے تو پھر دوٹر استعمال کریں اگر سکین ٹھیک ہے اور آئیلی ہے تو پھر آپ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں آپ کے پاس چیزیں ہیں دونوں میں سے کوئی طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے صرف اور صرف ایک چمچ اس کے اندر اندے کی صفیدی ڈال دی نہیں ہے تو بس یہ پیسٹ آپ نے اچھی طرح بنا لینا ہے پانچ سے دس منٹ آپ رکھیں گے تو یہ پھول سا جائے گا اور یہ کریم بن جائے گا یہ کریم آپ نے اپنی چہرے پر ہاتھ سے لگا برش سے لگا سکتے ہیں کسی اپنے کی برش سے آپ تک آ سکتے ہیں یہ لگا کر آپ نے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑیں تاکہ مکمل طریقے سے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑیں تاکہ مکمل طریقے سے وہ اتنا کام کر لیں اور بالوں کو پکڑ لیں ان کی جڑوں کو بھی کیچ کریں جیسے ہی آپ اپنے ناخون سے بالوں کو کھیڑیں گے یا ناخون سے اس اپٹن کو یا اندے کی صدی جو جس نے آپ کے چہرے کو ایسے پھیک کیا ہوگا یا کھچاو کیا ہوگا تو آپ اس کو جیسے ہی اکھیڑ ہوئے تو انشاءاللہ جڑ سے بال نکلیں گے تو سندل پاورڈر بہت نیاب ہوتا ہے وہ بالوں کی جڑوں میں جا کر جو ہے بالوں کی جڑوں کو ختم کرتا ہے یعنی اس کے جرا سے ان کو ختم کرتا ہے بہت نیاب نصف ہے ضرور استعمال کیا